آج میں بات کروں گی جو پراؤپاگینڈا شروع ہوا ہے پاکستان میں یہ ججمنٹ برادشیٹ کی آنے کے بعد بات یہ ہے کہ پراؤپاگینڈا دو تین قسم کا کیا جا رہا ہے بیسکلی ایک ہی بات ہے میں نے ایک کلپ دیکھا چھوٹا سا جس میں شہزاد اکبر صاحب جو اسٹ ریکاوری یونٹ کے ہیڈ ہیں ان سے شازے بند آدھا پوچھتے ہیں کہ آپ یہ جو اتنے سارے پیسے ہمیں دینے پڑے ہیں ظاہر ہے یہ کوئی ریکاوریز ہوئی ہوں گی اس کا کمیشن آپ نے دیا تو کہتے ہیں ہاں جی ظاہر ہے کمیشن تو ہوئی ہے اس کے لیے ہمیں چھوٹی سی پرائس پی کرنی پڑی ہے تو یہ آپ ایک دفعہ کلپ دیکھیں اچھا یہ دوسرے قسم کا بھی ہو رہا ہے اب جیسے فواد چودری صاحب نے بھی یہ سارا ہم بار بار آپ کو دکھاتے رہیں گے فواد صاحب اور صاحب نے اسدومر صاحب فواد چودری صاحب وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ان کی کتنی زیادہ ویلت ہے ان کے اوپر تو اب مہر لگا دی ہے لنڈن کے ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ ان کی و کرتے ہیں پہلے کلپ دیکھئے شہزاد اکبر صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ ایک سوال یہ ہے شہزاد اکبر صاحب کے اس میں جو انہیں ہم 28 ملین ڈالرز دے رہے ہیں وہ 20% دے رہے ہیں جو ریکاور ہوا ہوگا تو یہ 140 ملین ڈالر کس سے ریکاور ہوا ہے یہ تو اب آپ کو جو اس آرپیٹریشن کو کھولنا پڑے گا کہ اس آرپیٹریشن کے فیصلے کے اندر ہے وہ کیا ڈیٹیلز ہے کس کے عوض دیا گیا ہے اگر ایک آرپیٹریٹرز نے ایک آوارڈ کیا اور پھر وہ اپیل کے پروسس سے بھی گزرا تو ریکاوریز تو ہی ہیں اس ریکاوریز ہونے کے بعد ہی یہ پیسے ان کو دیے جا رہے ہیں حکومت پاکستان نے اور یہ سوال بلکل بنتا ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دینے جا رہے ہیں یہ اس کی ڈیٹرمنیشن کہ ان کو پیسے دیے جانے ہیں وہ 2009 سے لے کے 2016 تک کی کاروائی ہوئی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس وقت جو لوگ اس کو ڈیل کر رہے تھے جو لوگ انسٹرکٹ کر رہے تھے حکومت پاکستان کے بحاف پر آپ انہیں اپنے پروگرام پر بلائیے اس وقت کے جو اٹونی جنرل تھے بیکاوز اٹونی جنرل آفیس تمام انٹرنیشنل آرپیٹریشن کو دیکھتا ہے ان کو بلالیجئے ان سے پوچھ لیجئے کہ یہ کیسے ہوا کس چیز کے عوض دیا گیا اس وقت کے جو چیئرمن نیپ تھے آپ ان کو بلالیجئے یہ لوگ بڑے ریلیونٹ ہیں یہ آپ کو ان فمیشن دے سکتے ہیں یہ آپ درست کہہ رہے ہیں مگر کیونکہ فیصلہ لڈن کی عدالت کا ہے اور ڈیسمبر 2018 میں مرزا علی شاہ کی ایک سٹوری آئی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان کے نیپ کو یہ پے کرنا پڑے گا تو نیپ نے کہا تھا کہ جی یہ نیپ کو بدرام کرنے کی سازش اس سٹوری کو ریجیکٹ کر دیا تھا اس کے فیکٹس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا تو نیپ سے بھی کوئی سوال ہوگا کہ یہ کیا ہوا اور جیجمنٹ آپ نے تو دیکھا ہوگا نا عام پاکستانیوں نے نہیں دیکھا اس جیجمنٹ میں کون سے ون فورٹی ملین ڈالر ہیں کس سے ریکاور ہوئے ہیں جس کا ہم اٹھائیس ملین ڈالر ٹوئنڈی پرسنٹ دینا پڑھ رہا ہے شازیب اگر اس جیجمنٹ کی چیزیں کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اگر ہم فرض کر لیتے ہیں تو وہ جو قابع مصابی بھی کارا ہے کہ یہ جیجمنٹ جو ہے کونفیڈنشیالٹی ہے تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں کونفیڈنشیالٹی آپ کے شور پہ بیٹھ کے بریچ کر دوں تو یہ خلپ آپ نے دیکھا آپ نے خود سن لیا کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ریکاوریس کی ہیں اور اس کی لیے ہم نے وائس پے کی ہے اچھا اب اس کے علاوہ اگر ہم آپ کو ایک ہی بار میں فواد چودری صاحب کا بھی دعویٰ سنا دیں اس کو ڈیکنسٹرکٹ اور ڈسٹرائی کرنے سے پہلے فواد چودری صاحب کہتے ہیں کہ برادشیٹ کیس کے حقائق نیا تہل کا اس میں نواز شریف کے خاندان کی 76 جائدادوں کی قیمت 800 ملین ڈالر بتائی گئی ہے اور یہ بات اب لندن کی عدالت کر رہی ہے پھر کہتے ہیں نواز شریف کی جائدادوں کو چھوڑیں آگے چلیں بھائی کیسے آگے جا سکتے ہیں اگر ان کو چھوڑ دیں اس کے بعد ہم آپ کو عصد عمر صاحب کی بھی دکھا دیتے ہیں عصد عمر کی دکھائیے جی عصد عمر صاحب جو ہیں وہ لگاتے ہیں کیس کا فیضہ اور بتاتے ہیں کہ کتاں ایوارڈز ملے ہیں یہ صفحہ حکومت پاکستان کا لکھا ہوا نہیں نہ ہی یہ نیب کا لکھا ہے یہ انگلینڈ کے جج کا لکھا ہوا ہے اور صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ شریف خاندان کی چھوڑائی ہوئی دولت جس میں لندن کے ایون فیلڈ فلائٹ شامل ہیں ان کو ڈھونڈنے کا موافضہ بیس اشاریہ پانچ ملین ڈالر بنتا ہے جس کا حق دار براؤڈ شیٹ ہے اچھا اب بات یہ ہے کہ میں آپ کو اس کی اصلیت دکھا دیتی ہوں شہزاد اکبر کے کلیم کی اور جھوٹ کی یعنی بے شرمی سے سارے کے سارے منسٹروں کو عمران نے لگایا جھوٹ بولنے پر ان کو شرم آنی چاہیے میں نے کہتی کہ یہ سارا نقصان صرف انہوں نے کرایا ہے لیکن جو پرمننٹ حکومت بیٹھی ہوتی ہے وہ یہ نقصان کراتی ہے اور آج یہ اس میں ان کی ہیلپ کر رہے ہیں اگر ہم آپ کو دکھائیں میں نے بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ سے ایک بنایا تھا اپنے ہاتھ سے بنایا تھا ایک چارٹ تو وہ چارٹ اگر میں آپ کو دکھا دوں وہ چارٹ لائیے گا یہ ہاتھ سے ہی ہے میں اس کو اپنے اس پہ ذرا کھول لیتی ہوں کیونکہ میں یہ دیکھیں اچھا اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو شہزاد سب سے پہلے آ جائیں جی اوپر لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ جو پہلا لال دبا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے جی ٹوٹل ریکاوری دو ہزار تین سے لے کے آج تک جو نیب نے کی ہے وہ صرف اور صرف دو ملین ڈالر ہے یعنی کتنے ملین ڈالر انہوں نے پے کیے اور ضائع کیے وہ ہیں سکسٹی فائیو ملین ڈالرز ٹوٹل ریکاوریاں کیا ہیں جی آپ کو نظر آ رہا ہے لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ ٹوپ پہ ریڈ ڈبا ٹوٹل ریکاوری جو شون لکھانی کاسمی اور لیٹنن جنرل اکبر سے کی ہیں وہ ہیں صرف اور صرف دو ملین ڈالر ٹھیک ہے اور اس کے عوض میں جو اوارڈ ملا ہے وہ رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مصفی صاحب کو براڈ شیٹ ایل ایسی کو ان ریکاوریز کے مطالق جو مطلب کارسپونڈنگ اوارڈز ملیں وہ اس کو ملے ہیں ساڑھے پانچ لاکھ ڈالر یعنی لنڈن کے کوٹ نے ان اشخاص کے ان ریکاوریز کے جو ایکچولی ناب نے کی ہیں ان کو اوارڈ ہوئے ہیں پانچ سو چالیس اشاریہ نو یعنی سمجھ لو پانچ سو فورٹی وان اس کے بعد آپ آ جائیں اگلی کیٹگری دو اور شخص ہیں جو ہیں شیرپاؤ اور انساری اب ان سے جو ریکاوری ہوئی ہے وہ بھی ملا جلا کے آپ کو نظر آ رہا ہے جو رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ سیکنڈ ریڈ ڈبا ہے وہ کل ٹوٹل ہوئی ہے جی فائیو ہنڈرین فورٹی ایٹھ ملین ڈالرز سوری فائیو ہنڈرین فورٹی ایٹھ تھالن ڈالرز یعنی ہاف ملین ہاف ملین اوپر دکھائی ہاف ملین یہ دکھائی کل ٹوٹل یہ ہے جی وان ملین ڈالر اس کو اوارڈ ہو جاتا ہے باقی لوگوں کی وجہ سے تو یہ یہ بھی نوٹ ریکاورڈ ایسٹس ہیں ٹھیک ہے جو آپ لسٹ دیکھ رہے ہیں جس میں میاں نواز شریف کی فیملی ہے لوری صاحب ہیں ڈار صاحب ہیں سیب ایمان ہیں مجیب ایمان ہیں ٹھیک ہے تو یہ لمبا چوڑا جو ریکاوری کا دعویٰ ہے جو وہ کہتا ہے کہ میں کرا سکتا تھا اس کے عوض میں کسی کے کھاتے میں کچھ ملا سوائے میاں نواز شریف کے جو وان ہنڈرین فیفٹی ایٹ ملین ڈالرز ریکاور کرنے کا دعویٰ ہے اس میں سے اس کو انیس ملین ملتا ہے اور ایون فیلڈ فلیٹس میں سے اس کو وان اڈا ہاف ملین ملتا ہے یعنی میاں نواز شریف کی آن ریکاورڈ ایسٹس میں سے کل ٹوٹل اکیس اشاریہ پانچ ملین ڈالر اوارڈ ہو جاتا ہے کس کو براڈشیٹ کو اب یہ جو میاں نواز شریف کا جو ریکاوری کا فگر ہے وہ اتنا بڑا کیوں دکھا رہے ہیں وان ہنڈرین فیفٹی ایٹھ ملین ڈالرز وہ بڑی مزے کی بات ہے وہ اس کے اوپر ہم آتے ہیں اب نیچے آ جائیے جو سیکنڈ لاسٹ لال ڈبا ہے اس میں میں ایک دفعہ آپ کو پھر سے سمجھانے کے لیے کہ جی ٹوٹل اوارڈ ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ فائی یا کہہ لو ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ سکس ملین اوارڈ ہو گیا آہ براڈشیٹ کو جس میں سے شریف خاندان کی وجہ سے جو اوارڈ ہوا ہے وہ ساڑھے اکیس ملین ہے یعنی باقی سارے ملا کے کچھ نہیں جن سے ایکچولی ریکاوری ہوئی ہیں ٹھیک ہے وہ صرف آدھا ملین ڈالر ہے اور شریف خاندان جس کی کوئی ریکاوری ہی نہیں ہے اس کی وجہ سے آپ نے ساڑھے اکیس ملین اوارڈ کرا دیا اچھا اب اس کو ہم میرا خیال ہے میں نے سمجھا نیچے جو لاسٹ ڈبا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے بریک ڈاؤن یعنی ساڑھے بائیس ملین ہوا ہے یہ کمیشن آن پوٹینشل ریکاوریز ایکچول اینڈ پوٹینشل ایکچول صرف آدھا ملین تھا یہ ساری پوٹینشل ریکاوریز موسٹلی نواز شریف کی ملا کر جو کمیشن آوارڈ ہوا ہے وہ ہے ٹوٹینٹی ٹو اینڈ پوٹینٹ فائیو ملین ڈالرز اس کے بعد ان کو آوارڈ ہوئی ہیں لیگل اور دیگر کسٹ جو کے ساڑھے پانچ ملین ڈالرز ہیں جو کسٹ انکر کی براڈ چیٹ ایلل سی نے اور پھر کارٹ بھی آوارڈ ہوا ہے ون ملین ڈالر کا تو کل ملا کے آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ ٹوئنٹی نائن ملین ڈالرز کا جرمانہ حکومت پاکستان کو بزریا نیب ہوا ہے اچھا جی اب ہم سکرین ہٹا سکتے ہیں اور واپس آ سکتے ہیں دیکھیں یہ جو انہوں نے آٹھ سو بیس ملین ڈالر کی بات کی نا یہ یہاں پہنچا کیسے ماملا اول تو انہوں نے کہا باقی تو اشخاص ہیں لیکن یہ جو آٹھ سو بیس ملین کے عوض میں جو آپ کو ملتا ہے یہ تھرٹی آرمس تھرٹی ملین ڈالر وہ اس لیے کہ آپ نے بوزے نواز میں جو نام ڈالے تھے ٹارگٹ لسٹ میں اس میں شریف فیملی پوری ڈال دی جو جو آپ کے ہاتھ چڑھا جو کوئی کرتا بھی ہے گورنمنٹ میں ہے نہیں ہے پبلک آفیس اولڈر ہے نہیں ہے میں آپ کو نام گرنواتی ہوں ان کے اببا کا نام ڈال دیا میاں شریف پھر نواز شریف پھر شہباز شریف پھر ابباز شریف پھر جناب حسن نواز پھر حسین نواز پھر بیگم شمیم جو اب والدہ ہیں نواز شریف صاحب کی ذرا آپ ان کا ان کا میں کیا کہوں ان کے ان کی ذرا حرکتیں دیکھیں جس آج خمیازہ بھرا ہے پاکستان کے عوام نے اس کے علاوہ بیگم کلسوم نواز یہ آٹھ بندے کہتے ہیں کہ ان آٹھ بندوں کی ورلڈ وائیڈ جو ویلت ہے وہ آٹھ سو ملین ڈالر ہے آج اب یہ جو اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی پاکستانی جج نے نہیں لکھا یہ تو لنڈن کے جج نے لکھا ہے فواد چودری کہتے ہیں یہ تو لنڈن کے جج نے کہا ہے بھائی جان میں آپ کو سکرین پہ یہ دکھاتی ہوں جو لنڈن کے جج نے ایکچولی کہا ہے ذرا سلائیڈ نمبر ون لائیے گا یہ پیج 50 یہ پیج 50 ہے آف ڈس ججمنٹ اور یہاں لکھا ہے کہ جو جج ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ نے ہمیں اپنے سپریم کورڈ اور اپنی جی آئی ٹی کے ڈاکیمنٹس لا کے دیا ہے کہ آپ کی جی آئی ٹی کہتی ہے کہ میاں نواز شریف کی فیملی کے پاس آٹھ سو بیس ملین ڈالر ہیں تو ہم آپ کی بات مانے لے ہیں کیونکہ یہ دو وہاں کے انڈیپینڈنٹ سوبرن ادارے ہیں پاکستان کے تو یہ جناب آپ نے پیش یار نیب نے یہ آغزات جی آئی ٹی کے اور سپریم کورٹ کے پیش کر کے جب شروع میں جب شروع میں کنٹیسٹ کی تھی انہوں نے یہ یہ لاو سوٹ یا تو یہ اس وقت انہوں نے ان کو دیا تو جناب والا چودری صاحب اور جناب والا اسد عمر صاحب گٹے جوڑ کے جھوٹ مد بولیں عوام سے کسی لنگڈن کے جج نے ان کی بیلت کا اسیسمنٹ نہیں کیا یہ جو آپ لوگوں نے جھوٹی وہاں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جے آئی ٹی کی آئی ایس آئی کی اور ملٹری انٹیلیجنس کی اور جو آپ نے دس وولیوم بنائے تھے یہ وہ ہے یہ لنگڈن کا جج نہیں ہے پہلی بات اب اگلی سلائیڈ پر آ جائیے اگلی سلائیڈ پر آ جائیے یہ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں اب آپ نے دیکھیں ایک چیز اور آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ بائیس میں سے ساڑھے بائیس میں سے یا جتنے میں سے بھی وہ اکیس ساڑھے اکیس جو ہیں وہ تو نواز شریف کے ہاتھے میں آئے نا اور جس طرح سے ان کی ویلت بتائی گی باقی جن کی ویلت بتائی ہے سپریم کورٹ نے ان کو نہیں مانا کسی کے سات سو ملین بتائی کسی کا کچھ وای اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جے آئی ٹی رپورٹ تھی برنا تو آپ نے سیف و رمان کے بھی کروڑوں ڈالر دکھائے تھے آپ نے اوروں کے بھی کروڑوں ڈالر دکھائے تھے لیکن یہ تھا گیٹ نواز شریف کیا کہتے ہیں اس کو آپریشن اچھا جی آگے ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں اب میں یہاں پہ آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بتانا چاہتے ہیں جس زمانے میں یہ کاغذات دیئے یہ تھا وہ تھا اور جس زمانے میں یہ یہ گیٹ نواز شریف آپریشن ہوا تھا اصل میں سن دو ہزار میں تو اس وقت ان کو تھا کہ ان کے یہ کام کر رہے تھے جیری جیمز کے ساتھ یا جیمی جیمز کے ساتھ وہ ہوا یہ دوزار دس میں مر گیا اس نے ان کے ساتھ فراڈ کیا اس کی کمپنی ٹیک آور کر لی یہ مسوی نے اب مسوی صاحب نے جب پیسے جیری جیم تو آپ کے ساتھ کام کر رہا تھا جیری جیم تو آپ کا پاڈر تھا جیری جیم تو بڑا نمبر دو آدمی تھا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مسوی نمبر دو نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ایک خاص ارینجمنٹ تھی یہ جب کودے بیچ میں جیری جیم یہ اپنا مسوی صاحب تو اب ان کے ساتھ تو وہ معاملات نہیں تھے تو اب جب کوٹ نے پوچھا کہ دیکھیں آپ لوگ آبیٹریشن کر لیں اور بتائیں کتنے پیسے آپ لوگ آپس میں مانے کے رکاور ہو جائیں گے تو دونوں پارٹی کوئی نہ مانیں تو نیب سے جب پوچھا کہ آپ کے خیال میں آپ کتنا رکاور کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ جو آپ سکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں نا نیب کہہ رہا ہے کہ پاکستان سے مجھے کچھ نہیں پتا میں رکاور بھی کر رہا ہوں کہ نہیں ساوڈی بیسے میں تقریبا ملین پانچ ملین اور یہ کل ٹوٹل آپ دیکھ لیں یہ تقریباً ٹوئنٹی نائن ملین بن رہا ہے اب یعنی کہ ٹوئنٹی نائن کو راؤنڈ کر لو تھرڈی ملین کے ہم شاید ریکاور کر لیں تاکہ اس کا بیس فیصد صرف چھے ملین دینا پڑے ٹھیک ہے اب نیب کی ٹیکٹک ہو گئی ہے چینج آگے آ جائیں کرتوطات آپ دیکھتے جائیے اور ان کے جھوٹ آپ دیکھتے جائیے آگے لیکھیں اب جب نیب کہتا ہے لیکن میں وہ بھی نہیں کر سکوں گا میں نے پھر دونوں پارٹیز کو بلایا جج کہتا ہے اور میں نے پوچھا کہ اچھا آج کل کے حالات میں اب کیا ریکاور ہو سکتا ہے تو مسوی صاحب نے کہا جی مجھے کیا پتا ہے مجھے پاکستان کے انوارمنٹ کا نہیں پتا نیب سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ ریزنبلی آپ کتنا ریکاور کر سکتے ہیں تو یہ ذرا نیب کی یہ چار جو پانچ لائیں ہیں نا یہ ذرا دیکھیں نیب کہتا ہے کہ جی نیب کے پاس اب وہ پاور ہی نہیں ہے کہ وہ وولنڈرلی کوئی پیسے نواز شریف سے واپس نکلوا سکے ٹھیک ہے اور نہ نیب کا کوئی ارادہ ہے سیکلمنٹ کرنے کا نواز شریف سے نہ کوئی پیسے نکلوانے کا ارادہ ہے اور سارا ایویڈنس جنا ہمارے پاس ثبوت ہے وہ یہی کہتا ہے کہ کوئی پیسے کڑکی نہیں ہو سکتے ہم سے یعنی زیرو ہم زیرو انکلوا سکتے ہیں بھائی اگر میں بلیف کرتا ہے کہ آٹھ سو بیس ملین ڈالر کرپٹ منیز ہیں شریف فیملی کے پاس تو وہ جج کو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں انکلوا سکتے ذرا سوچئے آگے چلیے اگلی سلائی پہ آجائیں اب میرا کمپیوٹر تھوڑا سا جائم ہو آوے مجھے ایک منٹ لگے گا یہ جو اگلے پہ میں بھی پہنچ جاؤں آرڈینس تو پہنچ گئی ہے ہاں اچھا جی اب دیکھیں جج کیا کہتا ہے اس باتوں پہ جج کہتا ہے کہ دیکھیں آپ یہ اوپر پڑھیں یہ جو ہے نمبر 11 جج کہہ رہا ہے دیکھیں میں یہ تو نہیں ڈیسائیڈ کر رہا کہ آپ ریکاور کریں گے یا نہیں کریں گے آپ سے ریکاور ہوگا یا نہیں ہوگا سیٹلمنٹ اگری کتنے پہ ہوگی نواز شریف کے ساتھ لیکن میرے خیال میں جہاں آٹھ سو بیس میلین آپ نے بتایا تو بیٹا شاباش پہلے آپ تو ادھر آئیں نا میں اچھا اس کے بعد نمبر 12 میں وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ ریکاور میرا خیال ہے جہاں آٹھ سو بیس ہے اور آپ کی جی آئی ٹی نے کہا ہے اور آپ کے سپریم کورٹ نے کہا ہے تو میں یہ اندازہ لگاتا ہوں اپنے حساب سے کہ یہ اب شک نمبر 12 پڑھیں کہ آپ سو ملین تو کر لیں گے ریکاور تو چلیں شاباش دن آئیں یہ جس کی آپ نے اگریمنٹ توڑی ہے شک نمبر 18.5 اس کو آپ نے ڈپرائیو کیا ہے اس اپرچونٹی سے جو خود آپ کہتے تھے تو پہلے اس کو تو پیسے دیں تو یہاں اس نے اس کو فکس کر دیا ہے کہ جی میرے خال میں آپ فیوچر میں اگر چاہیں گے تو کر لیں گے آپ ہنڈرڈ ملین ریکاور کر لیں گے تو آپ ایسے کہ اس کے حساب سے یہ ٹوئنٹی پرسنٹ اس کو دیں آپ انڈیس ملین مسوی کو اور جو پھر ایون فیلڈ ہے اس کے حساب سے آپ اس کو دیں ون پر فائیو ملین کیونکہ ایون فیلڈ بھی آپ ہی کا کلیم ہے آپ ہی کے جج بشیر نے کہا گیا کہ وہ تو پاکستان کی پروپرٹی ہے اس کو جنی جج بشیر نے کہہ دیا ہے کہ اس حکومت پاکستان قبضہ کر لیں کیونکہ وہ اس کی پروپرٹی ہے میاں نواز شریف نے کرپٹ پیسوں سے بنائی تھی ماشاءاللہ انیس ایک ہو گئے ڈیڑھے کو گئے ایکیس ملین وہ ہو گئے بائیس میں آگے چاہتے ہیں اب بات یہ ہے بات کیا ہے رہ گئی بات یہ رہ گئی ہے چھوٹی سی کہ آپ کو میں نے ابھی دیمنسٹریٹ کیا اب یہ ہم سکیم سے ہٹا سکتے ہیں میں نے آپ کو دیمنسٹریٹ یہ کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ نیب کا رویہ اور نیب کی نیت چینج ہوتی رہی اور نیب کی ٹیکٹکس چینج ہوتی رہی کبھی ان کو پیسے چاہیے ہوتے تھے کبھی ان کو پیسے نہیں چاہیے ہوتے تھے کبھی وہ کہتے تھے ہم ریکاور کر سکتے ہیں کبھی وہ کہتے تھے ہم نہیں کر سکتے ہیں لیکن جب میں نیب کہتے ہوں تو نیب سے آپ ایک ادارہ نہ سمجھیں دیکھیں یہ بیس سال کا قصہ ہے دو ہزار سے چل رہا ہے پھر دوزار تین آتا ہے آٹھ آتا ہے دس آتا ہے اس میں جو لوگ نیب سے آپ مانی رہے کہ جو اس وقت کا جرنیل تھا اور جو اس وقت کے حالات تھے جیسی وہ ڈیلیں کرتا تھا اس کے حساب سے یہ کیس لڑا جاتا رہا اس لیے آپ کو اس میں نیب کے چینجنگ ایٹیٹیوٹس نظر آ رہے ہیں چینجنگ ٹیکٹکس نظر آ رہے ہیں تو یہ ایک اپنے اندر ایک بالکل الیدہ شو ہے شاید اس پہ تین شوز بنتے ہیں جب ہم آپ کو نیب کی بدنیتی تفصیل میں بتائیں گے اور تو یہ بیسکلی یہ کہانی ہے اور یہ سچ ہے کہ یہ بیٹھ کے بے شرمی سے جھو بول رہے ہیں کہ اس کی ویلت کے بارے میں لنڈن کے کورٹ نے کہا ہے نہیں کہا یہ جی آئی ٹی نے کہا ہے اور سپریم کورٹ جو آپ کے ساتھ ملوث تھا نیب ملوث تھا یہ آپ لوگوں کی چوتھ ہے اور آپ نے اتنے بڑے بڑے جھو اور آپ نے یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات دیکھیں اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو جرمانہ نہ پڑے تو آپ سچ بول دیتے آپ بتاتے کہ یہ جو پاکستان میں کرپشن کا کیس چلا ہے وہ آٹھ سو بیس ملین ڈالر پہ تو نہیں چلا پوری شریف پہ وہ تو صرف ایک ایون فی فلاٹ پہ چلا ہے کہیں پہ پروون نہیں ہے اور آپ یہ بھی بتاتے کہ جو ہماری جج بشیر کی ججمنٹ تھی وہ تو سسپینڈ ہو گئی ہے اسلام باگ ہائی کورٹ میں آپ نے اسلام باگ ہائی کورٹ کا تو فیصلہ دیا نہیں جج بشیر کا دے دیا اسلام باگ اگر آپ یہ جرمانہ بچانا چاہتے تو آپ اپنا جھوٹ کا پول کھولتے اور آپ بتاتے کہ اتر من اللہ نے جج بشیر کی ججمنٹ کے ساتھ کیا کیا تھا اور اس نے کیا بتایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں اس وجہ سے بیل دے رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کا بادیوں نظر میں غلط فیصہ ہے بدنیتی پہ مبنی ہے آپ سے میں نے پوچھا ہے کہ ایون فیلڈ کی ویلیو کیا ہے آپ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جو ایکیوزڈ ہے جو نواز شریف ہے اس کے مینز کیا ہیں آپ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا تو آپ نے کس طرح یہ فیصلہ دیا اور کس طرح دس سال کی سزا دی کہ جب آپ کو نا ایسٹس پتا ہے نا مینز پتا ہے تو ایسٹس بیانڈ مینز کا آپ نے فیصلہ دے دی ہے یہ اگر آپ پکڑا دیتے یہاں پہ لنڈن میں آبیٹریشن کورٹ میں تو کیا ہوتا یہ آپ نے جو ایس میلین ساڑھے ایکیس کا نواز کے خلاف لیا پھر اس کے اوپر آپ کو کورٹ کاؤسٹ پڑی مسوی کی پھر اپنی لیگل کاؤسٹ پڑی جو سب سے یہاں کی آلن این اوبری فرم ہے اس کی آپ نے میلینز این میلینز اف ڈالرز میں دی اور کل آپ نے نقصان اٹھایا تقریباً سکسٹی فائیو میلین ڈالرز کا اور خدا کے لیے یہ نہ بھوجیں بھولیں سکسٹی فائیو میلین ڈالرز خرچ کر کے اور آپ نے ریکووریاں جو کی ہیں وہ نواز شریف سے کی بھی نہیں ہے وہ دو میلین ڈالر ہیں دو ہزار تین سے لے کے اب تک بہت بہت شکریہ دیکھنے کا بہت 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 بہ